میرا وزنز ڈوک گیا اور میرے دوستوں نے کرج کے ودلے میں میری پتنی کے ساتھ ایک رات بتانے کی مانگ رکھی اور پھر میں نے ایک رات کے لیے اپنی پتنی کو اس بات کے لیے تیار کر کے ہوتل بھیج دیا اور میں ان کے بغل والے کمرے میں چھپ کر ویٹ گیا کچھ سمیہ بعد جب میں نے ان کے کمرے میں جا کر دیکھا جب میرے دوست نے میری پتنی کو پکڑ لیا تو میرے تو پسینے ہی آنے لگا کیونکہ میری پتنی تو ایک کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پوریس کے لیے سب سے کٹھن کام کونسا ہوتا ہے پوریس کے لیے سب سے کٹھن کام ہوتا ہے اپنی ہی پتنی کا سودا کرنا اور اس سودا کرنے کے لیے میں بہت مجبور ہو گیا تھا میری پتنی میرے سامنے کالے رنگ کے سلک ساری میں بہت ہی سندر لگ رہی تھی بال گھنے لمبے دودیا رنگ اور سندر بڑی بڑی آنکھو والی اس کی یہ ہے سنگار ہمیشہ میرا دھیان بھڑکاتا تھا لیکن آج اس کا ہی سنگار کسی اور کے لیے ہے اور سب سے بری بات تھی کہ مجھے یہ پتہ تھا میں نے خودوں سے اس بات کے لیے اجازت دی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نجر نیچے کر لی اس سمیں مجھے پر کیا بیت رہی تھی یہ ہے وس میں ہی جانتا تھا میرے دوست کی گاڑی گھر کے واہر کھڑی تھی اور اس کا ڈرائیور میری پتنی کے آنے کی رہ دیکھ رہا تھا تاکہ وہے اسے ہوتل تک چھوڑ آئے آج کی رات میری جندگی سب سے منہوست کی تھی لیکن صبح کی روشنی مجھے میرے سارے کرجوں سے مکت دلوانے والی تھی لیکن ایک کالی ختم رات ہی ختم نہیں ہو رہی تھی جیسے جیسے رات بیت رہی تھی میری بیچینی میں اور بڑھتی جا رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے سریف مجھے اپنی پتنی کا چہرہ نجر آ رہا تھا مجھے میری دوست کی بہت چڑھانے والی ہسی سنائی دے رہی تھی اور میرے کانوں میں اپنی پتنی کے رونے کے سسکیاں آ رہی تھی میری آنکھوں میں آسو کی دھارہ بہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں مجبوری کے آسو آ رہے تھے میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں اسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ایسا لگ رہا تھا مانو میرا سر پڑ جائے گا میرے لیے یہ ہے سب سے کٹن بات تھی کہ میری پتنی کسی دوسرے کے ساتھ تھی میں گھر کے واہر نکلا اور سیدھے ہوتل پہنچا جہاں میری پتنی تھی جیسے جیسے میں ہوتل کے قریب پہنچنا تھا میری حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی میری آنکھوں میں مانو خون اتر گیا ہو ہو اور لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہی دوست کا خون کر دوں میں کرجہ دار تو پہلے ہی تھا اب میں خونی بھی بن جاؤں گا کیونکہ میں اپنی پتنی کی عجت کا سودا نہیں کر سکتا میں ہوتل پہنچا اور ریسیپسن والے آدمی کو اپنا نام بتایا اس سے کہا پوچھا کی یہ روم نمبر کہاں ہے تب وہے عجیب سا ہسا اور کہنے لگا کی آج رات کے لیے انہوں نے اس پیسر روم بک کیا ہے اور وہے بھی کہا کی کوئی انہیں کوئی بھی ڈسٹیپ نہیں کرے گا میں اسے آدمی سے کہا کہ مجھے انہیں کے بگل کا کمرہ چاہیے میں نے اسے کمرے کی چابی لی اور وہاں سے چلا گیا دونوں کمرے کی گیلری الگ تھی بس بیچ کی دیوار ایک تھی میں اس دیوار سے کوند کر دوست کے کمرے میں گیلری میں پہنچ گیا میری جیم میں اس سمید دھار دھار چاکو تھا اور میں سوچ لیا تھا کہ آج اسے چھڑوں گا نہیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو جیسے ہی میں گیلری کا کانچ کردر باجہ کھول کر پردہ ایک طرف کیا سامنے کا درست دیکھ کر میرے پہلو تلے سے جمین کھسک گئی میرے ہاتھ کا چاکو چھوٹ کر نیچے جمین پر گر گیا میرا پورا سریب کپ کپا رہا تھا کیونکہ میرا دوست میرا نام سنیل ہے میں ایک چوبیس سال کا نوجوان تھا میرے دوست کی بات سن کر میرے میں نے نظر جھکا لی تھی ہم ایک فرسٹ فوڈ رسٹوڈرن میں بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے کئی پرکار کے برگر رکھے تھے میں نے سامنے بیٹھا دوست دوست میری طرف ایک تاک دیکھے جا رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم اچھی طرح سے سوچ لو میں کوئی جواجستی نہیں کر رہا ہوں تو میں سمیں چاہیے تو لے لو لیکن صرف آج کی رات ساید اس کے لیے اے کہنا آسان تھا پر میرے لیے سنا بہت کٹھن تھا لیکن اس سمیں میں کرج میں ڈوبا ہوا تھا اور اتنا کردار تھا کہ اپنی پتنی کے بارے میں اتنا سب کچھ سننا جا رہا تھا مجھے چپ دیکھ کر میرا دوست کہنے لگا کہ تم کچھ کھا تو لو اس کے پیسے نہیں لوں گا پھر وہے ہسنے لگا اور بولا کہ تم اس بارے میں کچھ جاندہ ہی سوچ رہے ہو میں جہاں رہتا ہوں وہاں اہاں نورمل بات ہے تو میں بسواس نہیں ہوگا لیکن میرے پارٹنر خودی بیبیوں کو ہوتل کے روم میں بھیجتے ہیں کڑوروں روپے کے کانٹر ایک رات میں سان کیے جاتے ہیں تم بھی مالا مال ہو جاؤگے میں اپنے دوست دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے اس کی بہی یاد باتیں بس سنے جا رہا تھا مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ لاچاری اور مجبوری کے انسان کو سماج کے رنگ دکھتے ہیں سامنے بیٹھا میرا دوست بڑے ہی سوات سے برگر کھا رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا کہ کبھی میں بہت گھونڈ میں یہ تک کہتا تھا کہ جس آدمی کے پاس عجت پتشٹہ نہیں اس پرس کا سماج میں کیا حال حق نہیں ہے اور آج جو میں اپنی پتنی کے بارے میں سن رہا تھا وہ ہے موت سے بھی کہی جاندہ تھا آپ لوگوں نے کئی ایسی ورطوں کو دیکھا ہوگا جو مجبوری کے کارن دوسروں کے سامنے خود کو بیجتی کرتی ہیں لیکن میں پہلا ایسا پرس ہوں جو مجبوری میں خود ہی اپنی بیوی کو سودا کر رہا ہوں وہ ہے پتنی جو ہمیشہ بھگوان کی پوجا میں لگی رہتی ہے آج تک جس نے میری سروا کسی کسی سے ہاتھ تک نہیں لگایا تو ایک رات تو دور کی بات ہے آج تک کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم کسی سادی میں جاتے تھے تو چنچل اپنی اوڑنی کو بھی اپنے سر پر لے کر خود کو ڈھک کر چلتی تھی تب میں اسے کہتا کہ تم کیا خود کو ایک دم ڈھکل مڑ کے چلتی ہو باقی کی عورتیں سندر سا میک اپ اور سر دھج کے آتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی سندر سا میک اپ کر کے اچھے سے تیار ہونا چاہیے تاکہ سب ہی کہیں کہ سنیل کی پتنی کتنی سندر ہے میری بات سنکا وہیں مجھ سے کہتی ہے کہ میں صرف تمہارے لیے ہوں سنیل مجھے اچھا لگتا ہے کہ تمہیں درے سوا کوئی اور نہ دیکھے چنچل کی یہ ہے بات آج میرے کانوں میں بھوم رہی تھی میری آنکھوں سے آسو کی دھائر بہ رہی تھی میں اپنی پرتی برتا پتنی کا سودا کرنے نکلا تھا نہیں مجھے یہ سب منجور نہیں ہے میرے دل کی بات میرے مو پر آ گئی میرے دوشت کے ہاتھ میں جو برگر تھا بھے ہاتھ میں رہ گیا ایک پل کے لیے تو وہیں مجھے دیکھتے ہی رہ گیا اور بولا کہ کوئی دکت نہیں ہے پھر میرے نبے لاکھ روپے دے دو میرے دوشت کی اداسنتہ دیکھ کر میرے آسو میرے گلے پر آ گئے سچ کہوں تو میں ایک کمجور آدمی نہیں تھا بہت مجبوط دل کا تھا لیکن آج میں اندر سے پوری ترہی کے سے ٹوٹ گیا تھا میں نے پھر اس کا کہا کہ مجھے تھوڑا بقت چاہیے اتنی بڑی رکم کی بوشتہ میں ایک رات میں نہیں کر سکتا تب بہت بولا کہ میں تمہیں اس سے جاندہ اور بقت نہیں دے سکتا میرے پاس آج کا ہی رات کا ٹائم ہے یا تو تم مجھے میرے پیسے دے دو یا پھر اس بات کے لیے راجی ہو جاؤ ایسا کہہ کر وہ ہے وہاں سے چلا گیا محل محل تھنڈا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرا وہے دم گھٹ رہا تھا پتہ نہیں کیسے میں اپنے گھر پہنچ تھا رات کے دو بج گئے تھے میں نے بیل بجائی اور کہا کہ میں ہوں ترنت ہی چنچل دروازہ کھول کر رہ گئے تھے کب سے میں آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں میں اسے کیا جواب دیتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں میں کچھ نہیں کہا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں جانے لگا بہ میرے پاس آئی اور بولی سنیل تم نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ نہیں سر میں بہت درد ہے اچھا میں کھانا گرم کر دیتی ہوں نہیں میں کھانا کھا کر آیا ہوں مطلب وہاں کھانے کے لیے تو بہت کچھ تھا لیکن میرے دوست کی باتیں سن کر میری بھونکی مر گئی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اور بولی سنیل کیوں جھوٹ بول رہے ہو مجھے پتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے میں تمہاری رہ دیکھ رہی تھی میں کھانا گرم کرتی ہوں دونوں مل کر کھائیں گے چنچل کی ہے عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی کی بھے میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے من کی باتیں جان لیتی تھی زیاد پتی پتنی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں سبدوں کی ضرورت نہیں پڑتی آخر بہے کھانا گرم کر کے لے آئی کھانے میں تھائی بھی کیا کھانے کے نام پر چٹنی اور سوکی روٹی میں نے ایک نظر کھانے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے نشطہ وان پتنی پر جس نے ہر کٹھن پرستیتیوں میں میرا ساتھ دیا تھا کبھی مجھ سے کوئی سکایت تک نہیں کی تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے مجھے سانت دیکھ کر وہیں میری طرف دیکھنے لگی اور پھر سارا کھانا اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی کھلایا پھر پوچھنے لگی کی کیا کہا تمہارے دوست نے کیا وہے راجی ہوا تمہاری مدد کرنے کے لیے میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانے سے پہلے میں نے چنچل کو کہہ دیا تھا کی وہے میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے بس بھگوان سے پرات نہ کرو کی سب ٹھیک ہو جائے لیکن جو سرد اس نے رکھی تھی بہے مجھے سویکار نہیں تھی میں چنچل کو سر ہلاتے ہوئے منع کیا اور کہا کہ بہے راجی نہیں ہے ہماری مدد کرنے کے لیے میری بات سنکا چنچل کا چہرہ مرجھا گیا تھا لیکن پھر بھی مجھے دھیرج باندھنے ہوئے کہ بولی کی آپ چنتہ مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا کہ بہے کل ہی پیسے مانگ رہا ہے کہاں سے لاؤں میں اتنے سارے پیسے کم سا میں آپ اس سے تھوڑا اور سمیم مانگ کر دیکھئے نہ میرے پاس جو کچھ تھا بھے تو سب کچھ بیج دیا میرے پاس اب بیچنے تک کے لیے کچھ نہیں ہے تب ہی مجھے اپنے دوست کی بات یاد آئی جو کہنے لگا کہ جس کے پاس اتنی سندر پتنی ہو اسے اور کیا چاہیے تم اگر اپنی پتنی کو میرے پاس بھیج دو تو تمہارا کرجہ بھی اتر جائے گا اور تم مالا مال بھی ہو جاؤ گے تم ہو س میں تو ہو تم کیا کہہ رہے ہو میں گسے میں اس سے کہا اور تم نے کب چنچل کو دیکھا تب بہے بڑی ہی عجیب طریقے سے ہسک اور بولا کہ دیکھنے والے کو تو بس ایک نظر ہی ہونی چاہیے چاہے کوئی کسی کو ساتھ پہن کے اندر کیوں نہ چھپا ہو تم فل کھاؤ پڑ گننے مت بیٹھو میں تمہاری پتنی کو کہاں دیکھا کیسے دیکھا ان سب باتوں کو چھوڑو کتنا بے سرم اور گرا ہوا انسان تھا بھے اگر میں کردار نہیں ہوتا تو کب کا ہی میں نے اس کی کولر پکڑ کر مار دیا ہوتا کب لوگوں کی دوسری ہی کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے رات میں ہی سب سوتے سوتے کب آنک آنکھ لگ گئی پتا ہی نہیں چلا صبح ہوتے ہی کوئی ہمارا دروازہ جوڑ جوڑ سے بجائے جا رہا تھا میری آنکھ کھولی اور چنچل کی آنکھ اچانک سے کھولی دروازہ کھولا تو سامنے میرا دوست پولیس کے ساتھ گیٹ پر کھڑاتا بھے پولیس سے کہنے لگا کی اس انسان کو مجھے پیسے دینے کی لیکن بھے لوٹانے اسے ساپ منع انکار کر رہا ہے اور اس کے پاس مجھے دینے کے لیے فوٹی کونڑی تک نہیں ہے اس لیے اس گرفتار کر لے جیل میں ڈال دے بھے آفیس مجھے گرفتار کرتا تب تک آج چنچل میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور بولی کی آپ نے پکڑ کر مت لے جاؤ اے بے ایمان نہیں ہے ہمیں بس تھوڑا سمیچ آئیے تب بھے ہستے ہوئے کہنے لگا میں نے تو چیز بہت آسان کر دی تھی لیکن تمہارے پتی کو منجور نہیں ہے اے تو کر جکانے تک کے لائق نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے کیسے اور بقت دے دوں تم بتاؤ کیا تم میرے پیسے لوٹا سکتی ہو تب چنچل کہنے لگی کہ میں لوگوں کے کپڑے سلکر ہر مہینے جتنا جاندہ بند پڑے گا اتنا کروں گی تمہارے پتی آپ کو دے دوں گی سن کر وہے گسی میں کہنے لگا تمہارے پتی کو مجھے نبی لاکھ دینے ہیں نو ہجا نہیں بعد میں وہے پولیس سے کہنے لگے کہ صاحب لے جاؤ اس اور جیل میں ڈال دو چنچل اس کے ہاتھ جو لے لگ گئی اور بولی کہ پولیس اپنے پتی کو مت گرپتار کرے ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو لیکن اگر تمہارا پتی میرے سرط مانتا ہے تو وہے چنچل مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی سرط ان کی سرط نہیں مان لیتے میں اس کے ساتھ نہیں سرط نہیں مان سکتا تمہیں کچھ پتا نہیں ہے چنچل تم اندر جاؤ لیکن ساہے چنچل کو مجھے پکڑ کر لے جانا برداس نہیں ہو رہا تھا وہے پھر سے اسے بولی آپ چنتہ مت کیجئے میں راجی ہوں انہیں کوئی ہاتھ مت لگانا بس اپنے گرپتار مت کریے میرے دوست نے پولیس بھالو کو سارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تب بہے بولی ہم سب اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں ایسا کہہ کر بہے گھر کے اندر آ کر بیٹھ گیا لیکن اس بار بہے صرف چنچل سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا میں نے سنیل سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرے رستے پر چلوتے ہو تو تمہاری ساری پریسانی دور ہو جائے گی کیا ہے پیسوں کے معاملے میں میں بہت ہی نیچا انسان ہوں اپنا نقصان کبھی بھی بردار نہیں کر سکتا چنچل بولی کہ آپ بتائیے سنیل کو کیا کرنا ہے چنچل کی اوپر سے نیچے تک ایک ٹاک دیکھے جا رہا تھا اور میرا خون اندر سے اُبل رہا تھا بہے بولا کی کیا آپ کے پتی کا کرجہ اتار جائے گا دیرے دیرے چنچل کے پاس آتے جا رہا تھا اتنے میں بیچ میں آ گیا اور اسے ہاتھ سے پیچھے کیا اور کہا کہ میری پتنی ایسا کچھ نہیں کرنے والی تم جب جاؤ یہاں سے تمہیں جو کرنا ہے کر لو تو چنچل رونے لگ گئی اور بولی کی سنیل تم ہو تو ہی میں ہوں اور میں تمہیں چل سلاکوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی مجھے پوچھنے تو دو کیا کر ان کی کیا سرط ہے چل چل تمہیں نہیں بتا کی ہے کتنا نیچے اور چنچل کو بہت بتا دی چنچل تو سن کر بھوت جیسی اگر تمہارے بتنی راجی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے برنا میں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اتنا کہہ کر بہاں سے چلا گیا دو گھنٹے سے جاندہ کا وقت بیت گیا تھا پر ابھی تک چنچل اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی اور جب آئی تو رو رو کر اس نے اپنے آنکھیں سوجا لی تھی وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ تم تمہارے دوست سے کہہ دو کہ میں تو اسے حیرانی سے دیکھا جا رہا گیا مجھے اس ایسے جواب کی امید نہیں تھی میں نے کہا چنچل میں ہے بلکل سہن نہیں کر سکتا تم اب میری پتنی ہو مت لو لیکن سنیل میں تمہیں سلاکھوں کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی نہ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے سلاکھ جانے کے بعد میرا کیا ہوگا میں اس گھر میں سرکچ تھی رہوں گی نہ چنچل کا کہنا بھی صحیح تھا کہ اگر میں جل چلا گیا تو میرے پیچھے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی اے سب کرنے کے لئے میرا من راجی نہیں تھا میں کیسے اپنی پتنی کو اس دلل میں ڈھکل سکتا تھا جب کوئی راستہ نجر نہیں آ رہا تھا تھکھار کر میں اپنے دوشت کو فون کیا اور کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ منجور ہے سن کر بہت خوص ہوا اور دوسرے دن اس نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ ایک ساہی ڈریس بھیجوائی میری پتنی کے لئے جیسے پہن کر اس ہوتل تک جانا تھا چند چل کے جانے کے بعد میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور میں بے جنسہ ہو گیا مجھے رہا نہیں گیا اور میں ہوتل پہنچا بہاں سے بنگل بالے کمرے میں ہی چابی لی اور میرے دوست کے کمرے کی گیلری میں کنڈ تب سے کانچ کا دروازہ کھلا تو سامنے کا درست دیکھ کر میں چنچل میرے دوست کی بہاں میں تھی اور کہہ رہے تھے مجھے تو لگا کہ اب ہم کبھی مل ہی نہیں پائیں گے کیونکہ سنیل ایک بہت ایمندر آدمی ہے اور جس بجے سے مجھے بھی ایک اچھی اور سمجھدار پتنی ہونے کا ناٹک کرنا پڑا تاکہ اسے مجھ پر سکنا میرا دوست بول پڑا دیکھا میرا دماغ میں پاس اچھی خاصی رقم تھی فیکٹری اس کی تھی لیکن پیسے میں نے لگائے تھے ہم نے لاکھوں روپے کی کپڑے خرید کر فیکٹری کے گودام میں رکھ دیئے تاکہ جل سے جل ہم چھوٹے بچوں کے گارمنٹ تیار کروا کر منافع کما سکے لیکن ایک رات اس کا فون آیا کہ سنیل فیکٹری کے گودام میں آگ لگ گئی تم جلدی آ جاؤ جب میں بہاں پہنچا تو سب جل خاک ہو گیا تھا بہ روتے روتے میرے پاس آیا اور بولا کہ سنیل تمہارا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا تو میں بہت بڑا نقصان جل نہ پڑے گا اب تم دبالیت ہو گئے ہو سنیل مجھے ماف کر دو میں تمہارے سامان کو بچا نہیں سکا میں تو بہاں بیو سو کا نیچے گر گیا تھا مجھے اسپطال لے جایا گیا جہاں چنچل مجھے کہنے لگی کہ اس نے اپنے سارے گہنے بیچ کر اسپطال کا بھل نے پہلے ہی سارا سامر باہر نکال لیا تھا اور جو مال جلا تھا بہے سب خراب تھا مجھے سب فسانی کیلئے کیا گیا تاکہ میری آنکھوں میں دھول جھوک کر سب موج کر سکے خیر میں نے فورا اپنے موال کا کیمرہ آن کر دیا ان دونوں کی ساری باتچیت کی ویڈیو بنالی جسے میں سیدھے پولیس والوں کے حوالے کر دیا پولیس والوں نے بھی پوری جانچ پڑھ دال کر کے اور ویڈیو کی مدد سے سب سب اکھٹے کیے اور میرے دوست اور میری جان سے پیاری پتنی کو گرب تار کیا کچھ دنوں تک میں دیپریسن میں تھا لیکن کہتے ہیں نہ بقت ہر جکھم کو بر دیتا ہے کسی کے لیے جندگی رکھتی نہیں ہے کہانی پسند آئے تو چینل کو لائک سیئر سسکرائب کرنا ہر ہر مہادی مہادی